غبال عظیر صاحب، وحید بور صاحب، نعیم صاحب آپ تمام لوگوں کو میرا سلام قبول ہو یہ بات ذہنہی میرے علم میں نہیں تھی کہ مجھے یہاں آکے کچھ کہنا پڑے گا غبال بھائی کا حکم تھا غبال بھائی وہ آپ ایک پروڈوسر کی ایسیس سے جانتے ہیں ایک بڑے بھائی کی ایسیس سے میرا منٹور ہے میرا انگرشتہ یہ بھی ہے میرے بھائی کی بڑے بھائی کی طرح اور میں نے جو ٹیلیویجن پہ میری پہلی پرفارمنس تھی وہ علم بھائی نے ہی مجھے موقع دیا مجھے یہاں آکے احساس ہوا کہ ہم لیاری کے ایک ایسے سپوٹ کا ذکر کر رہے ہیں جس نے لیاری سے باہر نکل کر شہر کراچی شہر کراچی سے باہر نکل کر پاکستان اور پاکستان سے باہر نکل کر پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا اور مجھے سچی بات ہے کہ آج یہ معلوم ہوا ہے کہ اکبال بھائی جو ہے اپنا نام روشن صاحب وہ بلوشت ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہیں طبیمی زندگی میں ان کے لکل لہجے میں آپ کا تعلق جسے علاقے سے ہو تو یہ ہنڈیٹ پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پرونانسیشن میں آپ کے لہجے میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے اور آپ ہم پکڑ لیتے ہیں کہ یا اس آدمی کا یہ فنگار کا یہ شہر کا تعلق کہاں سے لیکن اتنی شزدہ ہو تو میں نے بہت کم فنگار ہو سنی تو یہ سوان ہے میرے خیال میں ہم لوگ بھی بہت ساری بلتیاں کرتے ہیں ہم تو میں اچھے یہ جو شورٹ ہے یہ بات صاحب کا میں نے کبھی ان کے ساتھ مجھے بخصمتی ہے کہ میں نے کام نہیں کیا ان کے ساتھ لیکن میری بلکاتیں بہت ہیں تو یہ جو شورٹ ہے یہ اولینل جو لوگ قریب جانتے ہیں ان کو کہ میں جب بھی ملا ہوں اسے وہ ایکسیکٹلی میں نے کبھی ان کو سنگیدہ نہیں دیکھا کبھی ایسے خاموش نہیں دیکھا بہت پیار سے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی اس وقت ان کی روح کو بڑی سکون مل رہا ہوا اور ان کے ساتھ آتی ہیں جو یہ تشریف کرنا ہے تو بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہوگی اور میں بہی طور صاحب کا اور نیم صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اگر کسی آدمی کے انتقال کہ ایک سال کے بعد ہم اس کی یاد کر رہے ہیں تو یہ ایک کریڈٹ اندھونے پر جاتا ہے بس ایک کا ان کے لئے بہت سابقہ ہے ایک دوسرا کریڈٹ جو آج کانسل ایک عمارت تھی آج سے دس بارہ پندرہ سال پر اس عمارت کو ایک ثقافتی مرکز میں تبدیل کرنے کا جو ہے ایک اور شخص ہو جاتا ہے جو سب موجود نہیں ہیں مہترم جناب احمد شاہ صاحب کو جنہوں نے آج پاکستان آرس کانسل کرا جب وہ ایک پاکستان کا فرقاروں کا ایک بہت بڑا ثقافتی مرکز میں آج ہے بہت ساری تعلیم رفاق لطیف صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ مطبر ہیں اور پابلے مبارک بات ہیں اس چھوٹی سی خواہش کو جو ان کے دوستوں ان کی ان نے فوراً اس کو جو امدی جمعہ پنایا ہے رفاق لطیف صاحب کے لئے بہت ساری تعلیم اور آخر میں میری ایک دعا ہے میری کوشش ہے کہ فنکار کے لئے جیسے ذکر کیا تھا اگباری مباری نے اپنی اپنی تضاہیہ تقریر میں کہ جو کسی صاحب میں تصویر دیکھ کے لگا جائے کہ جب کوئی ضرورت ہے آٹھ کنسل ایک دس چیز سے اس دن آپ تک دیں اور دعا کریں کہ آج کے بعد کسی بھی فنکار کو اس کا تعلق فونوں نے لطیفہ کہ کسی بھی شخص ہو وہ کسی کا مددگار نہ ہو وہ تعلیم مدد نہ ہو اس کو مدد کی ضرورت نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ضرور ضرور آپ کریں گے ضرور 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 اجازت دیں گے ہم مستفید ہوگئے انشاءاللہ آپ کی مطلبوں سے کہ وہ نہ ہو اور ہم کسی بھی چاہیے کہ پرائے کرم ہمارے پاس جو ہماری ایک چیز ہے تکنیٹی اور ہماری انا اسے تائمینا چاہیے شکریہ شکریہ